دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں بازار بھر گئے ہیں امیر غریب بچوں کے لئے چیزیں خرید رہا ہے میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی ہمارے گھروں میں آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کا رواز ہے اس عید کو کیا مسلمانوں کی گین کے دو عیدیں سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے کئیوں نے میرا لاب سمجھا ہے کئیوں کو سمجھ نہیں آئی عیدیں دو ہیں شہر ایک ہے ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے ایک عید پہ زینب باپ کا ماما اٹھا گر ہوتی رہی دو شریعید پہ دریاغے کنارے مسلم کے بچے زبا ہوتی امام حسین کا پاک خالق آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے گا میں حسین کے رمضان اسی کا قبول ہے جیسے نے علی کے بچوں کو پرسا دی عبادتیں اسی کی قبول ہیں جیسے نے علی کے یتیموں کو پرسا دی کوشش کرنا ان تین دنوں کو محرم کی طرح گزارا کرو محرم کی طرح اور ایک گزارش میں خاص طور پر کیا کرتا ہوں کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے سادات ازام کے آگے میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنے آج کل کسی کے گھر میں سو سال کا بڑھا بھی مار جائے عید والے دن تو عید مبارک کہہ وہ قبول نہیں کرے وہ کہتا ہی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے ہم نے عید نہیں منائی علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کونس ہے اور میں نے جو فکریں کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں یہ آل محمد کی سنت یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں عید ہے مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی رابی کہتا ہے میں مدینے میں گیا میں نے قبر نبی کو بوسا دیا قبر نبی کو بوسا دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں کہتا ہے میں امام کے دروازے پر آیا میں نے دستک دی علی کی شہادت ہے ابباس کا علم میرے سر پہ قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں امام گھر سے باہر نکلے بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے داڑی آنسوں سے بھیگ گئی لوگ کے فرما ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی اللہ تیری حائے قبول کرے حسین کی مام پر صلی اللہ انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی عیدیں سوگوار ہو گئیں آل محمد کے جن کے صدقے میں عید عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لی